لیکن ایبسولوٹ ہونے کا مطلب یہ یاد رکھ لی جائے گا پایاں پھر ڈیل نہیں ہو سکتی سب سے بڑا مہنگا سبق کیا ہے کہ ایبسولوٹ نہیں ہونا اور جب ہونے ہے نا تو پتر پیچھے ناٹ پیچھے نیٹ ساکھ داتا پھر تجھے میں خود گولی مار دوں نہ باؤں کیونکہ پھر عزت کا مسئلہ ہے نا لڑائی کا مطلب یہی ہے کہ سارے آپسنز ختم ہو چکے ہیں اب زبان سے وہ بات جاری ہو چکی ہے جو ہم اسے سمجھاتے رہے ہیں اگل نہ کریں ہم اس کو بھی یہ کہنے دا کہ تیئے اگل یاد رکھیں ایس ڈیلیز تو باہر آندے بعد نہ ریبرس نہیں ہو سکتا لائف میں کچھ چیزیں آپ ریبرس نہیں کر سکتے لیکن ایبسولوٹ ہونے کا مطلب یہ یاد رکھ لی جائے گا کہا پایان پھر ڈیل نہیں ہو سکتے جس دن آپ نے فیصلہ کر لی ہے نا کہ میں آج ایک ایبسولوٹ سٹانس لینے لگا ہوں شاک صاحب تو میں اس گھر کو پھر یہ نصیت کروں گا میں پہلے اس کو سمجھاؤں گا ایک آمنہ کر اگر کوئی گھر آج سٹانس لانے جا رہے ہیں میں کہا شاک صاحب بہت ہو گیا میں ایبسولوٹ سٹانس لینے لگا ہوں ان لوگوں کے خلاف میں اسے سمجھاؤں گا مت کر دلیل دوں اب ایک آئے گا نا قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ کہے گا اللہ میں بہت ایبسولوٹ نہیں ہونا یہ ایتنا مسئلہ ہے نا یہ اللہ کہے گا رحم لے اور جنت میں چلا جا کہے گا نہیں نہیں میں کونفیڈنٹ ہاں میں بہت عبادت کی تھی تو اللہ کونٹیفائی کہا رہا بھی گن اللہ کہہ رہا ہے رحم لے چلا جا ماتھمیٹس نہ کر ماتھمیٹکس نہ کر یہاں پر پلس مائنس نہ کر جنت لے چلا نہیں اللہ میں گنوانا چاہتا ہوں اللہ ایک آنکھ نکالے گا فور ساری زندگی کی نیکیاں فور آج کا سب سے بڑا سبق کیا ہے سب سے بڑا مہنگا سبق کیا ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایبسولوٹ نہیں ہونا اور جب ہونے نا تو پتر پچھے ناٹ پچھے نیڑ ساگزت ہو پھر تجھے میں خود گولی مار دوں گا ماں پر کیونکہ پھر عزت کا مسئلہ ہے نا اور اگر عزت گر گئی نا اور امیج خراب ہو گیا تو جان نہیں وہ جو دو سو کروڑ کی تیری امیج بنی بھی ہے نا وہ اگر تیرا ایبسولوٹ ٹوٹ گیا ہے اگر وہ ایکسپوز ہو گیا نا تو تجھے مارنا آسان ہوگا پھر ابھی تو بنی بھی ہے نا ہم نے تمہاری اور تم نے تمہاری اور رب نے سب سے بڑی رب نے تمہاری عزت رکھی گیا معاشرے میں ابھی تم دو سو کرو تو اللہ نے تمہیں دو ہزار کا دکھایا ہے اب تم جنگ میں جانے لگے ہو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شایخ صاحب میں انہی چھٹاں گئے نا مونڈے نے فیصلہ کر لیا کہ شایخ صاحب میں جا شایخ صاحب تسی اتھر ہو میں انہوں پھڑکا آگے آواز رہا ایبسولوٹ ہو گئی نا لڑائی کا مطلب یہی ہے کہ سارے آپسنز ختم ہو چکے ہیں اب زبان سے وہ بات جاری ہو چکی ہے جو ہم اسے سمجھاتے رہے ہیں اگر نہ کریں بات کو کرنے ایبسولوٹ باتیں کرنے کے لیے بھی کچھ اصول چاہیے ہوتے ہیں آئیں گے اس کے برے لیکن ہم یہی سمجھا رہے تھے کہ تُو گوش بوٹی بنا لے اپنی پھر بڑی بات کر لیں گے لیکن اب وہ کہتا ہے شخصہ ہون نہیں میں برداشت کر سکتا ہوں تو میں اسے پچاس ہزار بار سمجھا ہوں گا اس گھرانے کو اس بچی کو اپنی تو میں اس کو بھی یہ کہنے دا کہ تیئے گل یاد رکھیں ایس ڈیلیز تو باہر آندے بعد نہ ریورس نہیں ہو سکتا تو لائف میں کچھ چیزیں آپ ریورس نہیں کر سکتے ہیں